سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلامنا دین ایک آج ویڈیو دیکھ رہا تھا میرے پاس ہی مجود ہے بورٹ پہ اس خاتون کی بھی تصویر لگائی ہوئی ہے اس گروہ کی بھی تصویر لگائی ہوئی ہے پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں آپ کو مدع ہے کہ یہ چیزیں سب ہندوستان سے ہی آئی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو ان لوگ کے سامنے کس طرح پیش کرتی ہیں اور کس طرح یہ لوگ انس کا فیدہ اٹھاتے ہیں تھوڑا سلام بتا دیتا ہوں اس عورت کی بورٹ پہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا کہنا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک بیٹا دیں گے ہم یہ گروہ نے کہا اور اب یہ آگے کی سننے کے کیا ہوا یہ پھر گروہ کے پاس گئی اور گروہ نے جناب اس کو کاجی فکر کی ضرورت نہیں اس کو کچھ چیز پلائی گئی اس میں کچھ نشہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوگی اور پھر اس کی سائی رات وہ عزت کے ساتھ کھیلتا رہا اور یہ کوئی ایک لڑکی نہیں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں کتنی خواتین جو ہیں اس کا اشکار ہوتی ہیں اور اسی طرح پاکستان میں بھی چال رہا ہے میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا چلیں اس پر پروگرام کرتے ہیں ہم سب کو تو جہارت سے نہیں نکال سکتے مگر شاید ہمارے پروگرام سننے کی وجہ سے کسی کی بچے تو ہو جائے اس میں جو مسائل ہمارے ہیں وہ بہت زیادہ ہے یورپ کی نسمت میں ہمارے یہ مسئلے ہیں کہ ہم ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ کوئی بیٹا ہو کسی کو اپنے وارث کی بڑی ہوتی ہے کہ کوئی پیچھے سے وارث ہونا چاہیے خواتین ہے وہ اگر لڑکیاں چار پانچ چھ سات پیدا ہو جائیں ان کے گار میں تو ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے اور پھر ان کو تانے دیے جاتے ہیں اس میں وہ خواتین صرف قصور بار نہیں ہے وہ عورتیں بھی قصور بار ہیں مثلا ساس ہے ناند ہے یا جو بھی ان کو دعاوں میں لاتی ہیں کہ آپ کے پاس ابھی تک کوئی لڑکا پیدا کیوں نہیں ہو رہا آپ کے ہاں تو وہ پھر جو خواتین ہوتی ہیں وہ پینوں فقیروں کے پاس جاتی ہیں کوئی مولوی کے پاس جاتا ہے اپنی طرح سے تو وہ چاہتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی دم درود کرے گا کوئی طریقہ دے گا کوئی ایسا کام ڈالے گا کہ بیٹا جو ہے وہ ہو جائے گا اور ان کے موں بند ہو جائے گا پھر کسی کے گھر میں پانچ داس لڑکیاں ہو جائیں چار پانچ تو وہ کہتے ہیں یہ آئی منوس ہے کئی چیزیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں انگریزوں میں بارا یہ چیزیں نہیں ہیں لڑکی ہو لڑکا ہو وہ کہتے ہیں جو بھی یہ ٹھیک ہے نہ یہ پیروں کے پاس جاتے ہیں نہ دوسرے ان کے اندر یہ چیزیں ہیں اچھا اب یہ اور جو ہے رو رو کے تو سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کیئے سنے کے میرے ساتھ یہ ہو گیا اگر یہ پہلے بھی گوش کے ناخن لیتی اور اس کو وہاں نہ جانا پڑتا خود بھی اس کی گلتی اس میں پاکستان میں آئے تھے اس طرح کی کیس ہمارے سامنے آتے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش یا ہندوستان ہیں تو مذہبی طور پر چاہے وہ ہندو مذہب ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کوئی بھی ہے ان لوگوں نے ایک ڈراما شروع کیا ہوا ہے ارد ممالک میں بھی چیزیں ہیں کئی ممالک میں اور وہاں پہ یہ پھر عورتوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور ان کا سرح یہی مشکلہ ہے اور پھر ان کو ڈراتے دمکاتے ہیں اگر باہر جا کے آپ نے بات کی تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ ہندوستان میں یہ شاید وہاں پہ تو کوئی نہ کوئی انسان مل جائے مگر پاکستان میں ہوتی ان کو سیاستدان چلاتے ہیں ان کو بڑے بڑے لوگ چلاتے ہیں اور ان کو وہ کہنا طور پر پتی جاتی ہے اس کا عیسہ جاتا ہے آپ نہ یہ سمجھیں کہ یہ شوف شوف جو اکیلہ ہی کھا رہا ہے یہ آگے دیتا ہے سب کو سب کے موں بند کرنے کے لیے اس طرح کے جو شوف شوف پہرتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے یہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ اس پر بھی کئی پروگرام آپ دیکھ چکے لیکن ہم اس سے باہر نہیں نکل باہر ہیں یہاں پہ پڑے لکھے لوگ بھی کی دب وہاں ان کے قابو میں آجاتے ہیں سوری پڑے لکھے لوگ بھی ان کے قابو آجاتے ہیں پڑی لکھی خواتین بھی ان کے قابو میں آجاتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہاں پہ رشتہ دار ساس سوسر جو بھی لندے شندے ہیں ان کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے عورت کا اس میں کیا قصور ہوتا ہے کوئی قصور نہیں ہوتا اور پھر جو عورتیں ان کے دباؤں میں آکے سوچتے ہیں کہ شاید ہم لڑکا لے لیں وہ پھر اس طرح اپنی عزت بھی گما بیٹھتی ہے اور جو رئی سے عزت ہوتی اس کا بھی بیڑا گرکہ لیتی ہے کیونکہ معاشرہ ایسا ہے اور ان پیروں پکیروں کو آپ پکڑ نہیں سکتے ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں کہ آپ یہاں پہ کراچی چلے جائے لاہور چلے جائے یہ بنگالی بابا فلانا بابا فلانا بابا کبھی ایک قوم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ بابے حالت بدلتے تو آج ہماری حالت یہ ناوتیس قوم کی آج یہ قوم اس طرح زلط اور اسوائی کی زندگی نہ گزار رہی گزار رہی ہے بجائے یہی ہے کہ قوم میں شہر نہیں آیا قوم میں یہ سمجھ نہیں آئی دہاد کے لوگ ہو شہروں کے لوگ ہو میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ یہ مافیا ہے انہوں نے خواتین چھوڑی ہوتی ہیں گھروں میں جو کام کرتی ہیں ہم کو پیسے لگاتے ہیں وہ بڑی بڑی بیگ مسابہ کو بھی گیر کے لے آتی ہیں ان کو چکر دے کے کہ فلانا صاحب فہم بلان جگہ بیگ بابا ہے وہ جناب آپ کو نلینا اولاد کے لیے دے گا آپ کا خامد بھی آپ کے کابو میں رہے گا ساز بھی کابو میں رہے گی وہ بھی کابو میں رہے گی یہ سارے کابو کرانے کے چکر میں یہ بیگمات یہ بڑی بڑی عورتیں جو ہے وہ وہ بابا کے کابو میں آ جاتے ہیں پھر بابا ان کو استعمال کرتا ہے اور یہ جو نوکرانیاں یہ خواتین مہلے میں ہوتی ہیں یہ عصادار ہوتی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ یا دو سو جھو بھی اس وقت کا سیکھا ہو وہ دیا جاتا ہے اس سے یہ خوش رہتی ہے اب اس عورت کی ویڈیو دیکھ کر مجھے خود بڑی تکلیف ہو رہی تھی بڑی لمبی تھی کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے میں نے تو چند الفاظ اس کے سنن کے صاحب لگا لیا کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہوگی اور میں نے آپ کو بتا دیا ناظرین بڑی سمجھداری کی بات ہے جب آپ اتنا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ وہاں پہ جا کے یہ فقیروں پیروں کے پاس جاتے ہیں اب فقیر بابا اپنی حال تو بدل نہیں سکا ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ مینہ بھی نہیں آتے ہیں انہوں اورتوں کو ان سے بدبو بھی نہیں آتی وہ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کموش بھی رہے کئی ایسی ہوتی ہے کموش بھی ہو جاتی ہیں پھر آن کہتے ہیں فقیر نے بھی انہیں مجھے بیٹا دیا اب اس کو تو نہیں پتا کہ دوائی کھلا دی تمہارا بندہ اس قابل نہیں تھا اور آپ وہاں پہ گئی تو آپ کو کوئی انہوں نے بیوشی علی دوائی دے دی اور بعد میں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شعور لانا معاشرے میں بہت بڑا اس کا کام جس سسٹم میں صرف دو نمبر سسٹم چلتا ایک نمبر سسٹم چلانا بڑا مشکل کام تو میں ایسی تمام خواتین ایسی بچیاں ایسے لوگ جو ہیں ان کو میں یہ سمجھاؤں گا کہ دیکھیں خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ان پیروں فقیروں کی چکر میں پڑیں ان دربانوں پہ جائیں اور جا کے اپنی عزت دماؤ لیں اور بعد میں آپ کو لوگ جب یہ اس طرح کا کام ہوتا یہ عورت جو ہے اس کا خامد جب اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو وہ بھی اس کو نہیں لکھے گا اب یہ دربدر کی ڈھکرے کھارتی بھی لے گی اور کس طرح ذلت اور سوائی ہمارے مالک میں ملتی ہے اس طرح کے کیس کے بارے میں وہ آپ سب کی علم تو آپ کو چاہیئے کہ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ ہمارے جو پروگرام ہم بتاتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد کم کم اپنے جو آسفاس لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ جناب یہ طریقہ کارگلت ہے میں کئی درہ بتایا یہ درباروں پہ بیٹھے ہوئے ان کو خود ہے پتہ نہیں کسی چیز کا نہ ان کو اسلامی تعلیم کا بتایا نہ ان کو کسی چیز کا کس چیز کا علاج کا یہ من کے پال یہ چار جس کا کوئی کاروبار نہیں چلتا وہ کہتا چلو یہ طریقہ بنا لیتے ہیں نئی سے نئی عورت بھی آئے گی کابو میں اور نئے سے نئے لوگ جو ان کو کنٹرول بھی کریں گے پیسہ بھی آتا جائے گا آج بھی میں دیکھتا ہوں یہ میڈیو نظر آتی ہے پیر صاحب بیٹھے ہیں لوگ اس کے پاؤں میں بیٹھے ہوں ہیں نظر آنے دے رہا یہی قوم کا بیڑا گرہ ہے کہ قوم اس سے باہر نہیں نکل پا رہا جس معاشرے کو ہم نے چھوڑے ستر چھتر سال ہو گئے اس معاشرے کی جنہیں اتنی مضبوط ہمارے اندر ہے کہ چاہے وہ اندرستان ہے چاہے وہ پاکستان ہے حالات وہی ہے وہی حالت ہے ہر ایک کی ستر سے اسی فیصد ہے لوگ جو ہے اس شرق میں مبتلا ہے اور ان عورتوں کو اپنی کو کئی بخامت ایسے ہی ہے جو عورتوں کو پیروں فقیروں کے پاس بھی کے جاتے ہیں یہ حالت تو ہو چکی اور خدا کے وضعو کچھ سیکھو اس جہالت سے باہر نکلو چینل کو سبسکرائب کر لے چھلے رحمہ صاحب